پاکستان میں فور لینڈ کمپنی نے اپنی پہلی میڈن پاکستان ایم پی وی سیون سیٹر سفاری لانچ کر دی جس میں ای بی ایس سسٹم پاور سٹیرنگ سمیت مزید فیچرز اور قیمت جانیے اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں اسمان بٹ آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ نازلنٹ آج ہم آپ کو جس گاڑی کا ریویو کروانے لگے ہیں یہ فور لینڈ کمپنی کی ایم پی وی سفاری گاڑی ہے اور یہ پندرہ سو سی سی گاڑی جو کہ اس سے پہلے آپ نے مارکٹ میں دیکھا ہو گیا ایم پی وی کی مارکٹ میں چنگان کی کارون بہت چلتی ہے اور اس کے علاوہ سوزوکی کی بھی اس طرح ایم پی وی گاڑی موجود ہے اور یہ سی کے ڈی یونٹ ہے کمپلیٹلی نوک ڈاؤن یونٹ ہے پاکستان میں بن رہا ہے اس کے ریویو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس میں کون سے کون سے فیچرز ہیں اس فور لینڈ سفاری کے اگر ہم فرنٹ لک کی بات کریں فرنٹ پہ آپ کو وائیڈ رینج ایک ونڈو مل جاتی جہاں پہ دو وائپرز ہیں فرنٹ پہ اس کی ایک کروم کی گریل ہے جہاں پہ فور لینڈ کی بیجنگ ہوئی ہوئی ہے اور اسی طرح ہم فرنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پروجیکشن کے ہیڈ لینپس مل جائیں گے جہاں پہ ہائی بیم اور لو بیم ہے اور ساتھ انڈیکیٹر لائٹس بھی اور فرنٹ پہ آپ کو فور لینپس بھی مل جائے گا اسی طرح یہاں پہ آپ کو نمبر پلیٹ کی اپشن مل رہی ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہو جس کا جو ایکسٹریر ہے وہ ٹو ٹون میں ہے مطلب کہ وائٹ کلر ہے اور ساتھ بلیک کا بھی ٹچ دیا گیا ہے اس فور لینڈ سفاری کے اگر ہم سائٹ پروفائل کی بات کریں تو اس کی جو لینکھ ہے وہ چنگان کی کاروان سے زیادہ لمبی ہے اسی طرح سائٹ پروفائل کی بات کرتے ہیں تو اس کے فورٹین انچز کے ویل ہے جو کے علوئے بالکل نہیں لیکن اس میں اے بی اے سسٹم ہے مطلب کہ انٹی لوک بریکنگ سسٹم موجود ہے سائٹ میٹر کی بات کریں تو مینیول ہے جہاں پہ آپ کو ایک انڈیکیٹر لائٹ مل رہی ہے اور اسی طرح جو اس کے سائٹ ڈورز ہیں وہ بوڈی کلرن میں ڈیزائن کیا گیا ہیں جو پسینجر سیٹ کا اور ڈرائیور سیٹ کا جو ڈور ہے وہ صرف اوپن ہوتا ہے جبکہ جو پسینجر سیٹ جو ریئر سائٹ پہ ہے وہ سلائٹ بیس ہے اس طرح اوپن ہوتا ہے اور یہ سیون سیٹر بیسیکلی ایمپی وی گاڑی ہے چلتے ہیں اس کے ریئر سائٹ پہ اگر ہم اس کے ٹرنک سپیس کی بات کریں تو جسٹ اپنے بٹن کو پریس کرنا ہے اس کا یہ ٹرنک سپیس آپ چیک کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے دو سے تین لگیج رکھ کے لئے جا سکتے ہیں سیون سیٹر یہ وہیکل ہے اور اس کی ٹرنک سپیس جو ہے اس کو تھوڑا ایک سٹینڈ بھی کیا جا سکتے ہیں لیکن دو سے تین لگیج ہے اس میں رکھے جا سکتے ہیں بیسیکلی یہ ٹرانسپورٹیشن کے لئے استعمال ہونے والی وہیکل ہے اور اس کو بند کرنے کے لئے آپ کو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑے گا مینوول اس کو بند کر سکتے ہیں ریئر سیٹ کی بات کریں تو ریئر سیٹ پہ آپ کو مل جائے گی ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ ہے اس کے جو ریئر ونڈو ہے وہ ٹنٹ بلیک ہے کمپنی فیٹڈ ہے اور فورڈ لینڈ کی بیجنگ ہے سفاری کا یہاں پہ مونگرام مجود ہے اسی طرح ریئر سیٹ پہ کو کیمرا کی اپشن مل جائے گی ٹوٹل ہی اس کے تین ویریئنٹ ہے جبکہ یہ 1.5 ڈی ایل ایکس جو کے میڈل ویریئنٹ ہے اسی طرح اگر اس کے ریئر سیٹ کی بات کریں تو ہائیلو جن کے اس کے بریک لیمپ ہے انڈیکیٹر لائٹس ہے اور ریئر سیٹ پہ آپ کو ABS کی بیجی کی بھی نظر آ رہی چونکہ اس میں اڈیشنل فیچر دیا گیا ہے اب چلتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریر میں دکھاتے ہیں وہاں پہ کیا کیا فیچرز ہیں تو ناظرین جیسے ہی اس گاڑی کے انٹیریر کی طرف آتی ہیں تو آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کی لکھ ملے گی چونکہ اس کا جو انٹیریر ہے لکشری انٹیریر ہے ٹو ٹون میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جو اس کا ڈیش بورڈ ہے آپ دیکھیں ہارٹ پلاسٹک اس کا ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ آپ کو اس دیش بورڈ پہ ووڈن کا استعمال بھی نظر آئے گا اور یہاں پہ اس کی ایک LCD سکرین ہے ایک اس کی جو کلائمیٹ ونڈو ہے پسنجر سیٹ پہ ہے دو سینٹر میں ہے اور ایک آپ کی ڈرائیور سیٹ پہ ہے اگر ہم اس کی LCD سکرین کی بات کریں تو اس کو آن کرنے کے لیے آپ کو یہ جو جیک نیف کی ہے اس سے اس کا انجن سٹارٹ کرنا پڑے گا تو جب ہم اس کا انجن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے LCD سکرین پہ آپ کو ویلکم نوٹ آتا ہے اس کے جو آرپیا میٹرز ہیں وہاں پہ ڈیجیٹل میٹر بھی ساتھ دیا گیا ہے اب یہ سکرین ہون ہو چکے ہیں تو اس میں آپ کو بتا دیں جو فیچرز ہیں آپ جو ڈیجیٹل میڈیا کنٹرول ہے اس کو یہاں سے پریٹ کر سکتے ہیں ریئر کیمرہ جو ہے اس کو یہاں پہ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں ریئر ویو لے سکتے ہیں اور اسی طرح دیگر ریڈیو پکچرز بلیو ٹوٹھ ویڈیوز یہ سارے فنکشن یہاں پہ یو ایس بی کے کنیکشن کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں کلائیمنٹ کنٹرول کی بات کریں تو ڈائلنگ موڈ میں اس کا کلائیمنٹ کنٹرول دیا گیا ہے ٹرانسمیشن کی کر بات کریں تو فائف سپیٹ مینول ٹرانسمیشن ہے چونکہ یہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہونے والی وحیکل ہے تو فائف سپیٹ جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل اور کمپیٹیبل رہتی ہے اسی طرح اس کی ہینڈ بریک کی اوپشن ہے یہاں پہ جیسا کہ کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ایک آرم ریسٹ بھی ہونا چاہیے ڈرائیون نے لمبے سفر پہ جانتا ہے تو وہ نہیں ہے اس میں اسی طرح بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ریننگ لیمپس مل جائیں گے اور وینٹی میرر نہیں ہے اگر ہم اس کے سٹیڈنگ کی بات کریں تو کچھ کچھ ڈی شیپ میں ڈیزائن کیا گیا یہ سٹیڈنگ ہے یہ پاور سٹیڈنگ اس کا ساتھ دیا گیا ہے لیکن اس پہ کوئی دیجیٹل میڈیا کنٹرول رہن کی اپڈشن ہے جتنے ہوئی دیجیٹل میڈیا کنٹرول اس کی ایک سکرین پر دیا گیا ہے اور اگر ہم درائیو سٹیڈ کی بات کریں تو درائیو سٹیڈ پہ جو سٹرینگ ہے اس کی لیکس پیس کافی اچھی ہے ہیڈ روم کافی اچھا ہے اور جو درائیو سٹیڈ کی جو سٹس ہیں وہ ارجسٹ terrible ہیں اور اس کا جو ہم ٹیک ہے اس کو بھی آگے پیچھے موک کر سکتے ہیں اور جو اس کی سٹ ہے ہے اس کو بھی ہم آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو میری پسنجر سیٹ ہے اس کاڑی کی وہاں پہ بھی آپ اسی طرح اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن سٹیرنگ جو ہے اس کا کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے فکس ہے یہ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اس کے ڈرائیور سیٹ کے ڈورز کی تو یہاں پہ آپ کو ونڈو کنٹرول کی اپشن دی گئی ہے جو کہ آپ آٹومیٹیکلی ایک ڈرائیور سیٹ کا اور ایک پسنجر سیٹ کا جو فورڈلینڈ کے ایف ایم سمار ڈیلرشپ سے ہمارے ساتھ سیل مینجر مس کومل مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ گاڑی کیسے بوک کی جا سکتی ہے اور اس کی پرائس کیا ہے بیسکلی اس میں تین ویوینٹ ہے ٹھیک ہے ایک ہے اس میں کمفرٹ ایک ہے ڈیلیکس ایک ہے پریمیوم جو سٹینڈر میں ہے ٹھیک ہے اس میں پرائس کا سوہ ڈیفرینس ہے فرسٹ میں جیسے ہم لوگوں کی پاس کمفرٹ ہے اس کے 3 37 لگس ڈ نائنٹی نائن تھازونن اس کی پرائز ہے اور جو ڈیلیکس ہے اس کی فورٹی ون لیکس اس کی پرائز ہے جبکہ جو پریمیوم ہے اس کی جو پرائیز ہے وہ فورٹی تھوئی کے راؤنڈ پاؤٹ ہے اس وقت جو ہمارے سامنے گاڑی مجود ہے وہ ڈیلیکس ہے وہ فورٹی ون لیکس ڈیفرینس ہے لیکن فیچرز کو بھی ڈیفرینس ہوگا کچھ اڈیشنل ہوں گے وہ بتائیے گا جی ایسا ہے کہ جو کمفرٹ ہے اس میں کچھ فیچرز آپ کو نہیں ملیں گے جیسے اس کا ڈبل ڈیک نہیں ہوگا اس کا ڈبل اے سی نہیں ہوگا اس طرح سے یہ بتائیے گا اس گاڑی کی جو بوکنگ گیا وہ کتنی اماؤنٹ سے ہو رہی ہے بوکنگ کے بعد جو ڈیلیوری ہے وہ کتنی دیر میں ہوتی ہے کتنا ٹائم دیا جا رہا ہے بیسکلی اس کی جو بوکنگ ہے وہ ٹونٹی لیک سے ہم لوگ سٹارٹ کریں اس کا جو ٹائم پیویڈ ہے وہ ویدن ون منتھ آپ کو ہم ڈیلیور کر دیں گے یہ بیسکلی آل آور دی پاکستان اس کا مطلب ہم لوگ اس کی ڈیلیوری دے رہے ہیں یہاں تک کے چارجس وغیرہ کا ڈیفرنس آجے گا کہ ہم لوگ اس کی جو ڈیلیوری چارجس ہیں وہ ایڈ کریں گے اس میں لیکن آل آور دی پاکستان ہم لوگوں کی سرویسز موجود ہیں اس کی لاہور میں یا پاکستان میں کتنی ڈیلرشپ ہیں اور سی کے ڈی یونٹ ہے تو سی کے ڈی کب سے مارکٹ میں آئی ہے بیسکلی یہ ٹو تھاؤزن سیونٹین سے اگزیسٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی ٹوئنٹی ڈیلرشپ ہے ہم لوگوں کی آل آور دی پاکستان اس کے سپیر پارٹس بھی جو ہیں آل آور دی پاکستان آویلیبل ہیں میڈم بتائے گا کہ اس گاڑی میں کلرز کتنے ہیں ابھی تو ہم جو دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر ہے ٹوٹل کتنے کلر ہیں اور اس کا جو بوٹم لائن فیچرز ہیں وہ بتا دیں اس میں بیسکلی تھوئی کلرز ہیں وائٹ اینڈ سیلور ڈبل ٹون اوکے اس کے علاوہ جو اس میں سیونٹ سیٹر یہ ہے اس میں سی یو وی آ کی فیلنگز آتی ہیں جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے سیونٹ سیٹر یہ بیسکلی ہے لیکن اس میں ون سیٹ مزید ایڈ کی جا سکتی ہے اٹس اپ ٹو یو بسکلی یہ فیملی کے لئے بھی یوز ہو سکتی ہے یہ بسنس کے لئے بھی بہت اچھی ہے